غاز خان میں جشنے ازازی کو منا لے کی تیاریاں زور و شور سے چاری ہیں شہر تمام بازار سب سلالی پرشم کے رنگ میں رنگ گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ شیر افکرن بستاد سے جی شیر افکرن آگاہ کیجئے گا جی بالکل ہے جشنے ازازی کو ابھی پانچ دن باقی ہیں لیکن یہاں پر دیرہ غازی خان میں لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کے ہمیں یہاں پر جو بازاروں کو ہم سجدے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی چودہ آگستو یہاں پر چودہ آگست کا ہمیں سما نظر آ رہا ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر چھوٹے ہیں بڑے ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں ہر طرح کے لوگ جو ہیں یہاں پر بازاروں میں ان سٹارز پر آ کر یہاں پر خریداری کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں کا جو لوگ ہیں جو یہاں پر ان کا جو جوش و جذبہ ہے وطن عزیز کے حوالے سے وہ کافی دیدنی ہے کیوں نہ آخر جو لوگ وطن عزیز سے محبت نہ کریں کیونکہ پاکستان ہمارا ملک جو ہے ہمارا وطن ہے اس لئے جو لوگ ہیں جو شہری ہیں وہ کافی پر جوش ہیں وہ جشن ازادی کی تیاریوں کے حوالے سے یہاں پر فل یہاں پر تیاریاں کر رہی ہیں اور یہاں پر جو سٹارز ہیں وہاں پر کافی رش لگا ہوا ہے اور جو لوگ ہیں یہاں پر چیزیں خرید رہے ہیں میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں بھائی آپ یہاں کیا لینے آئے ہوئے ہیں ہم ہر سال پاکستان زندہ بات کے لئے چیزیں لیتے ہیں اور آج بھی اس سال بھی ہم جو شہر خروش سے چیزیں منائیں گے آپ نے ابھی تک اپنے لئے کیا کیا جیدے لیا ہے میں نے ٹراؤزر شرٹیں لیا ہے کافی سارے چیزیں اور بھائیوں نے بھی کافی سارے چیزیں لیا ہے وہ میرے ساتھ آئے ہیں وہ بزار میں گم ہو گیا نظر نہیں آ رہے ہیں گھر کو سجانے کے لئے کیا کیا جیدے لیا ہے جھنڈے لیا ہے جھنڈیاں وغیرہ سارا کوئی گھر پروٹکول بنائے ہوا ہے بلکل آپ نے جیسا کہ ان سے سنا یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یہاں پر آیا ہوا ہے اور یہاں پر رشت اتنا ہے کہ ان کے یہاں پر جو بھائی ہیں یہ ان کو مل نہیں رہے کیونکہ ان کے جو بھائی ہیں وہ یہاں پر بزار میں خریداری میں مصروف ہیں اسی طرح یہاں پر اور سارے لوگ بہت سارے لوگ موجود ہیں انہوں نے بھی یہاں پر چیزیں خرید دی ہوئے بھائی آپ بتا سکتے ہیں کہ جو میں ازادی جو ہے جشنے ازادی چودہ آگست کو آپ کیسے منائیں گے اور آپ نے اپنے لئے کیا کیا چیزیں خرید دیا ہے بھی میں نے جھنڈیاں خرید لیا ہے اور جھنڈے بھی خرید لیا ہے اور کافی سمان میں خرید گیا بھی جو ہے کچھ سمان اور بھی خرید دوں گا جی پلکل آپ نے جیسا کہ ان سے سنا انہوں نے اپنے لئے بہت ساری چیزیں لیا ہے انہوں نے اپنے گھر کو شگاہ لیا ہے اور یہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں جو لوگ ہیں یہ کافی یہاں پر پرجوش ہیں آپ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں ایک اور ہمارے ساتھ بھائی موجود ہے انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے مفلر بھی گلے میں لٹکایا ہوا ہے جی بھائی آپ بتا سکتے ہیں کیا کیا چیزیں لیا ہے اپنے لئے ہم نے اپنے لئے بیج لیا ہے توپی لیا ہے اینک لیا ہے گھر کے لئے ہم اپنے لئے سوٹ لینے چاہتے ہیں اور سوٹ لینے آئے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا جو جوش و جذبہ ہے وہ کافی دیدنی ہے اور پاکستان زندہ باد کے یہاں پر نعرے لگا رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو سٹالز ہیں ان میں مختلف فرائٹی کی یہاں پر چیزیں موجود ہیں اور یہاں پر جتنے بھی بازار ہیں یہ سبز ہلالی پرچم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں میرے ساتھ یہاں پر اور بھی بہت سارے شہری جو ہیں موجود ہیں اور ان کا بھی جوش و جذبہ کافی دیدنی ہے ان سے بات کرتے ہیں جی بھائی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسے منائیں گے چودہ آگست کو اس دبا چودہ آگست بھائی جیسی منتیش ویسی منائیں گے جنڈے وغیرہ لگائیں گے جنڈیاں وغیرہ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ چودہ آگست کو شہری جوش و جذبہ سے مناتے رہے ہیں اور ابھی بھی اس بار بھی چودہ آگست کو اسی جوش و جذبے سے یہاں پر منائیں گے جی شہر افرم بزار ہمیں یہ بھی بتائی گیا کہ لوگوں کے جانب سے تو ہم نے دیکھا کہ کافی پر جوش نظر آتی ہیں اور آپ کیسے منائیں گے چودہ آگست کو اور آپ کی کیا تیاری ہیں اس حوالے سے جی بالکل ہم بھی چودہ آگست کے حوالے سے تیار ہیں ہماری جو یہاں پر پوری ٹیم ہے جو روحی کی تو ہم لوگ انہیں بھی یہاں پر اپنی خریداری کی ہوئی ہے اور ہم لوگ انہیں اپنے لئے یہاں پر کیپس خریدے ہیں یہاں پر شرٹس خریدے ہیں جب چودہ آگست ہوگا تو ہم اس دن برپور طریقے سے یہاں پر چودہ آگست کو منائیں گے ہم اپنے آفس میں بھی اس چیز کو سیلیبریٹ کریں گے یہاں پر ہماری جتنی بھی ٹیم ہے ابھی یہاں پر ہمارا ایک ڈرائور موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں دیکھیں انہوں نے بھی یہاں پر شرٹ پہنا ہوا ہے پاکستان کا اور ان سے بات کرتے ہیں جی بھائی آپ کی تیاریاں کیسی ہیں یہاں پر بلکل ہماری تیاریاں بہت زیادہ اچھی چل رہی ہیں میں نے اپنے بچس لے کے دی ہیں ان کو جولری لے کے دی ہیں ان کو ائر رنگز لے کے دی ہیں اس کے علاوہ میں نے خود بھی آل ایڈی شاپنگ کا رکھی ہے یہاں پر شرٹ پہنی ہوئی ہے اور دوسرے جھنڈے بھی خریدے ہیں جھنڈیا بھی خریدے ہیں بیچ بھی خریدے ہیں میری تیاری بہت پر جو سے چل رہی ہے پاکستان زندہ بہت جی آپ نے سنا جیسا کہ کہ ہماری جو تیاریاں ہیں بہت شکریہ شیعر اپن بزار ہمیں آپ کے خیارے تھے نیرہ غازی خام جشن ازادی کے حوالے سے لوگوں میں کافی جو شکروش پایا جاتا ہے